بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بڑے شان اور شوقت سے مناتے ہیں آگے چلوں گا یہاں پہ کچھ دوست ہیں یہاں پہ پاکستان کی اہم جگہ کے چھوٹے چھوٹے نقشہ بنایا ہیں موڈل بنایا ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنگا میں اپنے کیمروین سے گزارش کروں گا جی آ جائیں جی یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ناظرین جی کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنی میند کے ساتھ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنی میند کے ساتھ یہ انہوں نے باپ خیبر بنایا مینار پاکستان فیصل ماشد اسلام آمباد اور قائدیعظم کا مزار بنایا ہے یہ جو جوان کھڑے ہیں ان جوانوں کی وجہ سے ہم سکون کے ساتھ ہوتے ہیں جو یہ وردی ہے نا وردی کی قدر ہم پہ بھی لازمی اور آپ پہ بھی لازمی ہے جب ہم وردی کی قدر کریں گے تو یقینا پاکستان کی سلامتی ہے یہ وردی جو پاکستان کی سلامتی ہے میں داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس بنانے والے کو اور اس بنکار کو اگر اس کے پاس حکومت تھوڑا سا سلطیں فرام کر تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا نام پوری دن ہمیں روشن کریں گے کم وسائل میں اتنا کچھ بنانا یہ اس بندے کا کام ہے اس بندے کو داد دینی چاہیے سیم آگے چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس نے آج زندہ دیلی کیا مظاہرہ کیا اور کون سے لوگ زندہ ہیں جو اپنے جشن ازادی کو اوپر یہ خوبصورتی کے ساتھ بناتے ہیں پاکستان پاکستان موسکرا ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ کم ریٹ پر اپنے دربند والوں کو یہ جشن ازادی کی جو چیزیں تھیں دستیاب کی بہت شکریہ دیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ دربند بازار ہے دربند بازار میں جو روڈ آپ کو سفید نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کی محبت ہے یہ انہوں نے اپنی دکانوں کو روڈ پر چونے کے ساتھ انہوں نے جشن ازادی کی سجاوٹ کی تھی میں ان لوگوں کا مشہور ہوں دیکھ رہے ہیں جی آپ کہ یہ آپ کو پاکستان کا جنڈہ نظر آ رہا ہے کم وسائل میں انہوں نے اپنی جو جذبات تھے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں جی جی ناظرین امیر قباب شاہ پہ دیکھیں جہنیا نظر آ رہی ہیں انہوں نے بڑا خرچہ کیا ہے پاکستان کے لیے چودہ اگست کے لیے یہاں ابھی انہوں نے دیکھ لگایا ہوا تھا میں نے کہا کہ دیکھ کو بند کریں ونہ صوبت سے لگے ہوئے تھے یہ دیکھ رہے ہیں جی کتنا خرج کیا ہے ماشاء اللہ جی اس کے انہوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں وہ بھی زندہ دے لے تو انہوں نے کہا پاکستان کی وجہ سے ہم کماتے ہیں تو پاکستان پہ لگا لیا تو کون سی بڑی بات ہے آگے چ چلتے ہیں اور مناظر بھی آپ لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ روڈ کی حالت یہ لوگوں کی محبت ہے پاکستان کے ساتھ لوگوں کا جنون پاکستان کے ساتھ پاکستان بڑا پاکستان ملا بڑی قربانیوں کے بعد یہ دیکھیں جی جشن کی تیاری ہے جی جشن منا رہے ہیں ہر ایک بندہ اپنے انداز میں یہاں جشن آزادی منا رہا ہے جی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سسٹال ہے دائی بلے کا یہاں چنہ چاڑ بھیگتی ہے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس دوست کو کہ یہاں انہوں نے کم وسائل میں پاکستان کا جو جشن اپنے انداز میں منایا چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں پہ پاکستان کے جنڈے جنڈیا نظر آ رہی ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں آگے چلوں گا جس نے اپنی دکان کی اپنے سٹال کی سجاوٹ کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آوں گا چلو وسیم چلتے ہیں موسیقی 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 ناظرین اس وقت میں بیٹھا ہوں دربند میں پشاوری آسکریم میں بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں آسکریم دی کہ آپ تھکے ہوئے کہ ہم آپ کو آسکریم کبھی آپ بھی آ کے ان کا ٹیسٹ کریں یقیناً بہت ہی پیاری بڑے لذیذ یہاں پہ بناتے ہیں اور آج میں ان کی ایٹرٹائزمنٹ کرنے نہیں آئے تھا بلکہ ان کی تعریف اس لیے کی کہ جب میں ان کی شوب کے آگے سے گزر رہا تھا تو بڑی جنڈیاں بڑے جشن کی صورت بنی ہوئی تھی بڑے ڈیک لگے ہوئے تھے میں نے کہا چلو چل کے دیکھتا ہوں لیکن جو انہوں نے خرچہ کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں میں چاہت زندگوں میں آپ نے ایسے ایونڈ کو رائے کا جانے نہیں دیتی اور اس آزادی کی پیچھے ہزاروں لوگوں کی قربانیاں موجود ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اس اونر کو یہ مالک کے انہوں نے بڑا خرچہ کیا ہے علاقے درباند کا جو کام ہے آپ لوگوں کے سامنے کم آمدنی میں کم وسائل میں انہوں نے اپنی جو شوب تھی اس کی سجاوٹ پہ تین چار ہزار روپے خرچ کی میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی ایسے موقع ہیں تو ان کو ایسے جانے نہ دیں ابھی ہم کھا رہے ہیں آئس کریم آگے چل کے اور مناظر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جی ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ یہاں پر جیشن ازادی کی تقریب جو ہے اس کو لکھنے میں مصروف ہیں ماشاءاللہ جی یہ لوگ ہیں یہ زندہ قوم ہیں جی تو آپ لوگوں کے لئے میں ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کومنٹس کریں ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو یہاں تاکی تھی اپنا بہت سارا خیار رکھی گیا خوش رہی گیا اللہ حامی و ناصر